ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز جیسا کہ کہتے ہیں کچس is the game of no سن دوہزار تیس کی ورلڈ چیمپینشپ کچھ اسی طرح کے تھی یہاں نے نیادسی اور ڈنگ لرین کا مقابلہ بلکل نیک ٹو نیک رہا چودہ راؤنڈ کے بعد بھی دونوں کھلاڑی کے پوائنٹس بلکل ایک وال تھے مقابلہ ٹائم ریکر تک پہنچا جس میں چار گیمز کھیلی گئی پہلی تین گیمز ڈراؤ رہی اور چوتھی گیم بھی لگ بھگ ڈراؤ ہی تھی لیکن دیکھتے ہیں ایسا کیا ہوا کہ اس میں ایک ریزرٹ نکل کر آ پایا یہاں نے پنیادسی نے یہاں e4 کے ساتھ شروع کیا e5 یہاں ڈنگ لرین نے کیلا نائٹ f3 ہوا نائٹ c6 بشپ b5 روے لوپیز a6 بشپ گیا a4 سکوئر پر نائٹ f6 کیسل بائی وائٹ بشپ e7 دن ہوا d3 b5 دوبارہ بشپ پر اٹیک بشپ مہنچ گیا b3 سکوئر پر then d6 a4 تو بشپ آیا d7 سکوئر پر تاکہ روک پر کوئن کا ڈیفینس ہو سکے h3 کیسل بائی بلیک then بشپ e3 نائٹ a5 بشپ گیا a2 سکوئر پر پوزیشن ایک والی کہیں گے بشپ ٹکس a4 نائٹ c3 سکوئر پر پان پر کچھ دکت نہیں ہے روک b8 then bishop آیا b1 سکوئر پر کیا یہاں اس پان کو لیا جا سکتا ہے i think لیا تو جا سکتا ہے لیکن پہلے کھلا گیا کوئن e8 تاکہ اپنے پان پر ڈیفینس کیا جا سکے well b3 then ہوا c5 نائٹ ٹکس a4 نائٹ واپا c6 سکوئر پر کسی بھی طرح کی کوئی پرابلنس زیادہ نہ آئے نائٹ c3 then ہوا a5 اور a فائل میں جو پان پر لائی چل رہی ہے وہ بیلنس کر لی گئی ہے ڈنگ لیرن دوارا نائٹ d2 then bishop آیا e6 سکوئر پر نائٹ c4 تو d5 e ٹکس d5 نائٹ ٹکس d5 bishop d2 تاکہ نائٹ پر ڈیفینس کیا جا سکے نائٹ ٹکس c3 بیشپ ٹکس c3 بیشپ ٹکس c4 بی ٹکس c4 اور c فائلز میں یعنی نائٹ c کے پانس ڈبل ہو چکے ہیں تو ایک چھوٹا سا disadvantage یہاں وائٹ کے پاس ہے لیکن بیشپ بہت ہی اچھے سکوئر پر میں رنگ کروں گا یہاں پر وائٹ کا بیشپ d8 دوبارہ پان پر ڈیفینس کر ہی لیا گیا ہے بیشپ d2 then بیشپ c7 c3 f5 رکھ آیا e1 سکوئر پر تو رکھ d8 فرم وائٹ سائد میرے خیال سے اچھی خاصی ڈبلوپمنٹ یہاں بلیک اور وائٹ دونوں ہی اپنے اپنے پیسیز کی کر چکے ہیں رکھ ا2 then کوئن گئی g6 سکوئر پر اور یہاں سے یہ کوئن کہاں کہاں جا سکتی ہے i think best move مجھے یہی نظر آتا ہے کوئن e2 فرم وائٹ سائیڈ then کوئن گئی d6 سکوئر پر as simple as that یہاں یہ e1 آگے پوش ہو سکتا ہے اس کے بعد کچھ threats create ہو سکتی ہے تو وائٹ نے یہاں پہلے ہی اپنے g1 کو آگے پوش کیا رکھ اٹ کو d goes to e1 روک کے سامنے queen پہنچا دی ہے ڈنگلرن نے queen گئی f3 سکوئر پر then e4 d6 e4 knight e5 queen پر attack queen گئی g2 سکوئر پر queen d3 ہونے کے بعد کون سا pawn بچا جا سکتا ہے e takes f5 rook c1 check bishop e1 queen c4 اور یہاں f1 تو بچا ہی لیا جائے گا میرے خیال سے rook d2 white کو ضرور consider کرنا چاہیے تا اپنے دوسروں rook کو centralize کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی لیکن روک واپس a1 square پر گیا روک tx f5 bishop آیا d2 square پر then ہوا h6 queen c6 bishop پر finally attack آ گیا ہے pawn پر بھی issues ہونے والے ہیں تو یہاں اس point پر black کے لیے کیا options ہیں i think queen d5 connections asking ہو سکتی تھی لیکن اگر یہاں سے اگر بڑھتی ہے quintex c7 جیسا move کھیلا جاتا bishop sacrifice not exactly bishop sacrifice کیونکہ یہاں پر white bishop بھی جاتا ہے لیکن rook takes f2 ایسا کرنے کے بعد یہاں اس game کو آرام سے draw کرائے جا سکتا ہے لیکن جیسا دنگ لرن نے کہا بھی blitz game کو بہت اچھا نہیں کھیل دے اور کی روک آیا e1 square پر then king h7 bishop e3 تو bishop آیا e5 square پر pawn پر چلی issues آ چکے ہیں queen e8 یہاں white کا move آیا اور queen کے e8 square پر جانے کے بعد روک پر کوئی issues تو بشپ tix e3 روک c1 square پر bishop فیلحال گزدیر کے لیے pin ہو چکا ہے تو rook f6 یہاں پہلے black نے کیا کیوں کیا rook undefended کروانے کی پوری threat ہے well queen d7 here is point queen d7 square پر نا لے جا کر اگر white bishop d2 square پر لے جاتا ہے تو کیا is queen bishop پر کچھ defense ہو سکتا ہے ہاں rook f3 square پر لے جانے کے بعد ضرور ہو سکتا ہے لیکن queen d7 ایسے unnecessary move چلنے کی ضرور ہی کیا ہے well queen گئی e2 square پر اور چاہے تو یہاں پر white bishop کو لے سکتا ہے bishop sacrifice ہے rook take c3 اگر یہاں نیازی کرتے ہے تو queen e1 check دینے کے ساتھ ساتھ واپس rook پر اٹیک بنے گا king ہٹایا جائے گا then queen take c3 ہو گا and actions اپ ہونے کا پورا chance اور پورا فائدہ یہاں پر ڈنگلر اٹھا رہے ہوں گے تو یہاں پر پہلے کھلے گیا queen d5 اور queen d5 square پر آنے کے بعد چیک کہاں سے آتی ہے as simple as that bishop پایا d4 square پر اور فرنس یہاں اس point پر اگر آپ دیکھیں c5 pawn کو لیا تو جا سکتا ہے لیکن اگر یہاں bishop c5 کے لیے black جائے گا then a file کا passer تھوڑی problems create کرے گا black struggle کرے گا queen گئی یہاں e4 square پر ایک check دینے کے لیے king g8 then queen d5 checking واپس h7 square پر q4 check اور friends یہاں مجھے ایسا لگا کہ شاید ڈراؤ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ blitz game میں وہ آرام سے handle کر سکے رکھ g6 لیکن یہاں لرن نے کیا اور یہاں فیلحال کے لیے black کا یہ رکھ پن ہو چکا ہے تو کیا h4 ایک اچھا solution نہیں تھا میرے خیال سے تو تھا لیکن queen kiaf square پر آنے کے بعد یہاں black کو موقع ملا اپنے pawn کو ایک قدم اور آگے پش کرنے کا اس کے بعد h4 ہوا اور اگر یہاں white اپنے h pawn کو ایک قدم اور آگے پش کرتا ہے کا pawn third rank میں پہنچ جائے گا queen f3 نہیں کرنی connections now what about this bishop d2 move میرے خیال سے queen undefended ہے تو یہ move ضرور چلا جا سکتا ہے لیکن روک d1 square پر آئے گا پر ایسا کرنے کے بعد c pawn آگے پوش ہو سکتا ہے اور third rank میں black اپنے pawn کو بڑے ہی آرام سے پہنچ آ گیا روک f6 واپس queen پر attack بنائ queen گئی g4 square پر then ہوا c3 third rank میں finally pawn پہنچ گیا ہے روک d1 square پر queen پر attack گئی g6 square پر اور یہاں پر لین پوری کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح سے repeated دیگنل پر ہی place رکھ گئی c8 square پر then rook c6 واپس queen پر attack بنا queen پہنچ گئی a8 square پر اور کیا یہاں اب c1 ہو جائے گا اور اس کے بعد problem solve نہیں ہوگی روک آیا d6 square پر روک ایکشنز آسکی کر لیے روک ٹکس d6 queen ٹکس d6 اور چیک دینے کا موقع ملا لیکن queen دوبارہ بیچ میں لگی queen c4 نہیں کنی connections اور c pawn کو آگے پش ہونے بھی نہیں دینا ہے ہاں bishop ضرور undefended ہو سکتا ہے اگر a pawn آگے پش ہو جائے لیکن اس کا solution ڈنگ لین کے پاس تھا انہوں نے پہلے check دی queen سے king گیا h2 square پر دین ہوا a4 bishop پر بھی defense ہے اور یہاں a file کے passer کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا bishop d4 pawn پر pressure بن چکا ہے لیکن a3 that's it queen گئی یہاں c7 square یہ مجھے تھوڑا سا problem والا لگ رہا ہے queen میٹنگ threat بڑے ہی آرام سے سالور ہو چکی ہے لیکن queen c4 واپس queen c4 square پر تاکہ کم سے کم یہاں a pawn کو آگے push نہ کیا جا پائے اور bishop پر تو already attack ہے ہی لیکن c2 c pawn کو آگے ضرور push کیا جا سکتا ہے white چاہے تو bishop کو لے سکتا ہے کیونکہ اگلے move میں یہاں ایک pawn queen بننے کے لیے تیار ہے well bishop آیا e3 square پر c pawn کو ایک قدم اور آگے push ہونا فورڈ نہیں کیا جا سکتا تو bishop d6 یہاں black نے اپنے bishop کو بچایا اس point پر i think queen d5 was forced queen کا maneuver زیادہ ضروری تھا لیکن king کے g2 square پر آنے کے بعد h5 h pawn push تاکہ white اپنا h pawn آگے push نہ کہے i think so king gaya f1 square then bishop e5 اور bishop ke e5 square پر آنے کے بعد a pawn کا promoting square یہاں black نے کم سے secure کر لیا ہے g4 g4 move سمجھ میں نہیں آتا h z4 then h5 وہی queen پر attack بنا اور کوشش کیا ہے queen کو اس important diagonal سے deflect کر لیکن ہاں کچھ اس طرح چیک سا کر bishop کو ضرور لیا جا سکتا ہے bishop and defended بھی ہے تو ڈنگ لیرن نے وہی کیا queen f5 اور queen f5 square پر آنے کے بعد اب کیا possibilities ہیں i think g1 کو آگے push کرنا بھی possibility ہے quinn d5 اور یہاں پر bishop ضرور کچھ دیرے کے لئے pin کر دیا گیا ہے لیکن یہاں ڈنگ لیرن نے اپنا move چلا g3 کا ہونے کے بعد اب چاہے تو white bishop پون تو خیر یہاں پر pin ہے لیکن queen سے لے کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر black اپنی نئی queen promote کرنے کی threat دے رہا ہے queen takes a2 و پون لینا ضروری ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد و اور یہاں اس move کے بعد یا نیپنی نیاتی کو ریزائن کرنا پڑ گیا ریزگن کا ریزن مجھے بہت زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت ہے اگلے move میں ہے اور اس bishop کو جہاں چاہے white وہاں لے جا سکتا ہے ایدر یہاں پر یہ پون پرموٹ ہوگا یا پھر چائنیز کھلاڑی ہیں جو ورلڈ چیمپنشن تک پہنچے ہیں اور اس سمیت پریزنٹ منز اور وومنز دونوں ورلڈ چیمپنشپ کے ٹائٹل چائنیز کھلاڑیوں کے پاس ہی ہیں پھرنس مدی امید ہے آپ سے بھی لوگ کو یہ گیم پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چیوٹیو چینل چیز گرو کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ یہ کمنٹس کا مجھے بے حد انظر رہے گا تینک یو فر واشنگ ایڈ بائی فر ناؤ